یہ بتائیے کہ اس حلقے سے جو بھی زمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں آپ نے کس کو ووٹ کیا تھا؟ شیر کو تو پاناما کیس کا جو ڈسیجن آیا تھا آلہ عدلیہ کا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا بھائی اس سے ثابت ہوا یہ لوگ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو چودہ لوگ کا قتل کیا مارڈ ٹاؤن میں اچھا یعنی آپ ان کو چور ڈاکو لٹے رہے نہیں بلکہ قتل بھی سمجھتے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ اسمان ہمارے سروں پر گر پڑا زمین ہمارے پیرو تلے کھسکنے لگی فنڈ سے محروم اینے ایک سو بیس کے درو دیوار لرزنے لگے سیو بریج کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی بے قرار ہو گیا ایک منٹ کے لیے ہمارا دل کیا کہ ہلکے کے کسی گھر کی ڈوٹی سے بہتا ہوا کنٹیمنیٹڈ پانی پی کر اس چہانے فانی سے گوچ کر جائیں لیکن پھر ملک کے وسیطر مفاد میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کیس کی تہہ تک جانا نہایت ضروری ہے لہٰذا ہم نے رابطہ کیا ایک ماہر سیاسی نفسیات سے ٹوکس اب میرے تو سر میں دردور ہے مجھے سمجھ نہیں آ لی ایک ووٹر ہے جو ایک پارٹی کو کرپ سمجھتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ووٹ دیتا ہے دیکھیں پاکستانی ووٹر کی جو سیاسی نفسیات ہے نا بہت کمپلیکیٹڈ ہے میں نے یورپ کے دس پندرہ ملکوں میں کام کیا ہے کوئی ہیلتھ کے لیے ووٹ دیتا ہے کوئی تعلیم کے لیے ووٹ دیتا ہے اس قوم کی مجھے سمجھ نہیں آئیے کس کے لیے ووٹ دیتی ہے پاکستانس نے اتنی کوئی ترقی کی ہی نہیں کہ انسان کی کھپڑی کھول کے اس کے بھیجے کا جائزہ لیا جا سکے کہ وہ کیسے سوچتا ہے ڈاکٹر صاحب کی بات سنتے ہی ہمارے دماغ کی پتی روشن ہو گئی اور ہمیں یہ یقین ہو چلا کہ اب اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں سوائے اس کے یہ ہلکے کے کسی بوٹر کی کھپڑی کھول کر اس کے بھیجے کا جائزہ لے لیا جائے سریام کی ٹیم اس بات سے بھی بہت خوبی واقف تھی کہ کوئی بھی زی شعور انسان اس چیز کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا لیکن پھر ہم نے سوچا کہ شعور کی آتما تو ویسے ہی اس ہلکے سے اٹھ چکی ہے لہٰذا کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لانچ کے طور پر سریام کی ٹیم نے ہلکے کے ایک موٹر کو عالی تعلیم کی آفر کی جسے اس نے ٹھکرا دیا اسے سکلز انہینسمنٹ کی پیشکش کی گئی جسے وہ خاتر میں نہیں لیا لیکن بلاخر نومان خاندی لجن کے ساتھ ایک سیلکی کے وعدے پر وہ اتنا جلدی مان گیا جتنا جلدی مرہوم پارٹی ایمپیوم کے ریڈر الطاف حسین کیا تو آغاز سے ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کھوپڑی بہت سخت اور سائز میں چھوٹی تھی لیکن بلاخر ہتھوڑے کے پیدر پیواروں کے بعد جب کھوپڑی کھلی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکان تو موجود تھا لیکن مکین موجود نہیں تھا ہیلو ون پلس ون دو مائنس ون متعدد بار بھیجے کو آواز دینے کے باوجود جب اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو مجبورن سریعام کی ٹیم نے اندر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا لیکن پھر جو چیز باہر آئی اسے دیکھ کر ہماری آنکھیں تنگ رہ گئیں کیمے بالا نان جیہاں یہی تھی وہ چیز جس کو یہ ووٹر بھیجے کے طور پر استعمال کر کے الیکشن سے پہلے اپنے ووٹ کا فیصلہ کیا کرتا تھا سریعام کی ٹیم نے فل فور اس نان کو اپنی لیب میں ٹیسٹ کیا لیکن پھر جو نتیجہ آیا وہ بھی ہمارے لیے قیامت سغرا سے کم نہیں تھا ریپورٹ کے مطابق نان میں استعمال ہونے والا کیمہ کوئی عام کیمہ نہیں بلکہ کھوتے کا کیمہ تھا جیہاں یہی تھے وہ ذرائع جن کو استعمال کر کے الیکشن سے پہلے بھولی بھالی عوام کے ووٹ اور ضمیر دونوں خرید لیے جاتے تھے سریعام کی ٹیم نے فوراں اس نان کو تلف کیا اور اس امید پر کہ اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہوگا اس ووٹر کی کھوپڑی بند کر کے اس سے ایک آخری انٹرویو کیا یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ کے حلقے میں زمینی انتخابات ہوئے ہیں اس میں آپ نے کس کو ووٹ کیا جی شیر کو اچھا تو پاناما کیس کا جو فیصلہ آیا تھا عالی عدلیہ کا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا جی پاناما کیس سے حسابت ہوئے یہ لوگ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں اور تو اور انہوں نے مارڈل ڈاؤن میں چودہ لوگوں کا قتل کیا پتہ نہیں کیوں میں کھوتوں کی طرح سوچ رہا تھا سر غلطی ہوگی ایندہ نہیں ہوگی اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی بلکل نہیں اچھا تو آئندہ آپ پھر اب کس کو ووٹ دیں گے بھٹو کو ناظرین آج کے پروگرام سے سریعام کی ٹیم یہ نتیجہ آخذ کرتی ہے کہ کھوپڑی میں کیمے والے نان کا نہ ہونا کافی نہیں کھوپڑی میں بھیجا ہونا بھی ضروری ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ